یہاں بہت روشن اور واضح انداز سے پیغام دینے کی جگہ ہے اور الحمدللہ معقول انداز سے گفتگو کی جائے مدلل انداز سے گفتگو کی جائے خطبہ و ذاکرین اور علماء تشریف فرما ہیں اور رجی بہت سے بات میں سنیں گے ان ریکارنوں کو بہت ہی مدلل اور معقول انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے بات بھی ہو جائے اور بری بھی نہ لگے اس لیے کہ ہمیں چڑھانا نہیں ہے سمجھانا میں اپنے ان بچوں سے ان جوانوں سے جو مکتب اہل بیت کی سفارت کر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کر رہے ہیں جب آپ کالے کپڑے پہن کے گلی کچھوں میں نکلتے ہیں آپ ذکر حسین کے صفیر ہوتے ہیں آپ کا حلیہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے یہ ماتمی جا رہا ہے آپ کا لباس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے تو اب ہمیں اپنے طریقے ایسے اپنانے ہیں کسی سے ہونچی آواز میں بات نہیں کرنے ہیں کسی سے بد اخلاقی سے بولنا نہیں ہے بھئی ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے اگر سر پر مارتے تھے تو برابر کہو کے گرتا تھا دھڑ پر مارتے تھے تو برابر کہو کے گرتا تھا ایک گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا جس کی ضربت میں اتنی عدالت ہو اس کی حکومت میں کتنی عدالت ہوگی ایسے ہی میرے اور آپ کے روئیے بتائیں گئی علی کا چانے والا پورا حیدر آدان پورا علاقہ پورا محلہ کہے کہ اپنی امانت اپنا پیسہ اپنے رقم اپنے اپنے مثال فرائز بونڈ فلا شیعہ کے گھر رکھواؤ وہ خیانت نہیں کرتا بازار میں اس دکانکار سے خریدو جو علی کا چانے والا ہے معاملات اس سے تے کرو جو حیدر کررار کا ماننے والا ہے شیعہ جھوٹ نہیں بولتا شیعہ دھوکہ نہیں کرتا اہلہ بیت کا چانے والا فریب نہیں کرتا دو نمبر رکام نہیں کرتا کیا ہوا بسم اللہ بسم اللہ یا اللہ بھئی سلوات پڑھے دھروں محمد اس سے بہت اور بلند سلوات رہیں گے توجہ ہے ایسا ہی ہے نا کیوں نہیں بسم اللہ کیوں نہیں بھئی میں آج آپ سے بیعت لے کر جاؤں گا سلوات پڑھے محمد و آدم اور دیگ سلوات پڑھے محمد و لبها من پڑھے لاکم ٹھیک اس لجا یہاں